کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا درہم ریبن یاکلہ الرجول وہو یعلم انہ ریبن اشد علی اللہ من ستی و سلاسی نزلیہ سود کی ایک روپے ایک درہم اللہ کی نزدیک کتنا سخت ہے کتنا بڑا گناہ ہے فرمایا سود کی ایک روپے سود کی ایک درہم جسے ایک شخص کھاتا ہے لیتا ہے کھانے کا مطلب لینا اور وہ جانتا ہے اسود کا ہے اس کا مطلب اگر کتنا سمجھی میں کہیں اس طرح کوئی بات ہوئی تو اللہ معاف کرے گا لیکن جانتا ہے کہ اسود ہے پھر بھی لیتا ہے یہ اللہ کی نزدیک کتنا سخت ہے جتنا کہ چتیس مرتبہ زنا کرنا سخت نہیں ہے اس سے کہیں بڑھ کر سود کی ایک روپے سخت ہے اور صدخور قوم پر اللہ جو عذاب مسلط کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس قوم کے اندر سود عام ہو جائے اس پہ مہنگائی مسلط کر دی جاتی ہے اور ایسے مہنگائی کہ نہ اس کا کوئی حساب ہوگا نہ کوئی قانون ہوگا نہ کوئی ضابطہ ہوگا مہنگائی ہی مہنگائی بس ان کی اوپر آتی رہی گی ان کو سمجھ بنے گی کہاں سے آئی کیسے آئی سلامーہ شکریہ سلام شکریہ موسیقی